بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ملک کی بہتری میں اپنا حصہ ادا کیجئے اور اللہ کرے کہ اس ملک میں امن و امان کو قائم کرنے میں ہم اپنا حصہ دے سکیں اور یہ ملک جو ہے یہ ترقی کرے خوشحال رہے اور جو برے اناثر یا جو برے لوگوں کی نظریں اس ملک پر ہیں اللہ دعا کرتے ہیں ہم پہلے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور اگر ان کو ہدایت نہیں مل سکتی تو اللہ ان کو نیست و نابوت کر دے آمین اسی دعا کے ساتھ ہم کریں گے اپنے آج کے پروگرام کا آغاز اور ایک ایسے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جو یقینا اپنا ایک حصہ ادا کر رہے ہیں اس معاشرے میں قانون نافذ کرنے کے لیے اور کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون کی بالا لستی نہ ہو انصاف نہ ہو اس معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ بڑی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں انصاف نہ ملے وہاں پھر لوگوں کی زندگی ان کا پرسانحال کوئی نہیں ہوتا سو یہ بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو انصاف کی تلاش میں نکلے ہیں جن کو انصاف نہیں ملتا ان کو عدالتوں تک تو لاتے ہی ہیں لیکن ان کو انصاف دلانے کی بھی یہ کوشش کرتے ہیں اپنے حصے کا چراغ جلانے کی یہ کوشش کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہیں لیاقت علی خان السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ خیئیت سے ہیں آپ کو آزادی کا مہینہ مبارک ہو جی بلکل آپ کو اور ہم سب کو چودہ اگسٹ بھی قریب آرہی ہے اور آزادی کا مہینہ ہمارا اور ہمیں سب کو مبارک ہو لیکن میں سمیں تو آج بھی ہم آزاد نہیں ہیں لیکن آج بھی ہم غلاموں کی طرح اور ہم سب جو ان کے ساتھ ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری پاک آرمی اور ہماری گورنمنٹ کو حمد توفیق دے جس طرح کی دہشت گردی ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے اور اس کا جل سے جل خاتمہ ہو اور عمام جو ہے اور لوگ جو ہیں ایک سکون کی جنگی عزار سکیں اور لوگوں کے جانب محفوظ ہو جانا آمین آمین اور لیکن آپ اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو آج آپ یہاں آئے ہیں میں اپنے اس چینل کے تبست سے اور اپنی جانب سے بھی میں آپ سے بھی اور ان تمام خاندانوں سے ایک بار پھر سے یقین ازن بھی ہم نے تازیت بھی کی تھی جتنی تازیت کی جائے جتنی مضمت کی جائے یقین وہ کم ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے ایک نیشنل جو ہے یہ لوس ہے جو ہم نے اٹھایا ہے ایک بار پھر سے ہم ازن بھی کرنا چاہیں گے اور ہم دعا گوئے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت زخمی ہیں رب انہیں صحت دے انہیں زندگی دے انہیں سلامتی دے اور جو لوگ چلے گئے ہیں اس دنیا سے جو شہید ہیں رب انہیں غریقی رحمت فرمایا ان کے درجات جو ہے وہ بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے اور اسکری اور جو ہماری قیادت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کو حمد دے کہ وہ اس طرح کے جو اناثر ہیں جو دشمن اناثر ہیں ان سے لڑ سکیں اور ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ پاک صاف کر سکیں یہ جو چالنج ہے نا یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو میٹ کر پائیں ہیں چیزیں بہتر ہو گئی ہیں لیکن ایک تم سے اتنی بڑی چیز ہمارے سامنے آنکے کھڑی ہو جاتی ہے آپ تو خود انصاف کی تلاش میں لوگوں کو لے کر آتے ہیں یقین بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دیکھیں ہماری حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اور ہماری پولیس کا جوان ہیں یا ہمارے آرمی کے ہیں یا رینجرز کے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو ہمیں ساتھ ساتھ جو انا ہمیں عوام کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ جوانا ان کے حوصلہ افضائی کرنی چاہیے تاکہ یہ دہشت گردوں کی بھی کرنی کریں میں اس واقعے کی مضمت کرتا ہوں آپ یقین کریں کہ جن کے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں یا جن کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں اس کو اندازہ اس کو ہوتا ہے اب تین دن سے ہم سٹائیک پہ بیٹھے ہوئے ہیں وکلا اور ہم حکومت سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے انصاف دلانے کے لئے کوشش کرتے ہیں ہم قانون کی بالادرستی کیلئے کوشش کرتے ہیں ہمارا کس سے کوئی جگڑا نہیں ہے ہم لوگوں کی ہلپ کرتے ہیں اور ہمیں بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ڈاکٹرز کو کیا جا رہا تھا اس کے بعد اب وکلا شروع ہو گیا جوانا تو اس چیز کو جنہ بندھونے چاہیے اور جو ایسے اناثر ہیں ان کے خلاف سکس سے سکس کاروائی ہو اب آپ دیکھیں تین دن سے جن عدالتی امور بند ہے تین سیسٹرائی کے سپریم کورٹ بند ہے آئی کورٹ بند ہے سیٹی کورٹ سیمن کے ماتحادت عدالت ہے تمام بندے گونا اور ہم یہی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اس سے گوٹی فرام کریں گونا تاکہ ہم جوانا عوام کی بیتر سے بیتر خدمت کرسکیں اس ملک کو کوئی ڈیلیور کرسکیں گونا یقینا اور جس طرح آپ نے کہا آپ کی طرف سے بھی جو مضمتی بیانات آنے تمام چیزیں آنے آپ کا حق ہے جمہوری حق ہے آپ اس کا استعمال کریں وہیں صحافی برادری جو ہے وہ بھی اپنی تکلیف کا اظہار کر رہی ہے دو کیمرومنٹ جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے آج نیوز کے کیمرومنٹ جو ہے یا دون نیوز کے بھی اس کے علاوہ جو ہے سیویلینز بھی تھے بہت سارے لوگ تھے ہر جان جو ہے وہ قیمتی ہے جو کسی بھی انسیڈنٹ میں چلے جائے پھرم سے میں یہی دعا کروں گی کہ جانے والوں کی رب جو ہے وہ ان کی مقفرت فرمائے اور جو حکومت ہے وہ کچھ بہتر معاملہ جو ہے وہ کر سکے جب ظلم کی بات آتی ہے جب انصاف کی بات آتی ہے تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو اگر پیرلل چلے نا تو شاید معاشرہ بہتری کی طرف آ سکے ظلم ہو اور آپ ظلم ہوتا ہے ہر معاشرہ میں ہوتا ہے آپ سیولائز کنٹریز کی بھی بات کریں وہاں پر بھی ظلم ہے وہاں پر بھی جو ہے کیا کہتے ہیں لوگ ایسا نہیں ہے کہ کیسز نہیں ہوتے مورڈرز نہیں ہوتے یا رابریز نہیں ہوتی یا اس طرح کی تمام چیزیں نہیں ہوتی میں تو یہ سوشلو مالے ملک میں لوگ اتنے فانٹسائز ہو گئے کل ایک نیوز میں چینل پر ہی دکھایا جالا تھا کہ وہ بانک لوٹنے آئے اور انہوں نے وہ مرچے ڈالنے لگے اس گارڈ کی آنکھوں میں مطلب فلمی سٹوری جو ہے اس کو انہوں نے کاپی کیا اس طرح کے لوگ جو ہے وہ فانٹسائز ہو گئے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لیکن وہ بڑے الرٹ تھے گارڈ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بچا لیا اور وہ نہیں ہو سکا تمام معاملہ بچ گیا لیکن لوگ چیزیں کرتے ہیں غلط چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب تک آپ لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے صدباب نہیں کریں گے جو مظالم ہیں ان کا آپ صدباب نہیں کر سکیں گے چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں گی اس طرح ہی دو خاتون آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ جس ظلم سے گزری جس تکلیف سے گزری اور جن معاملات کو یہ دیکھ رہی تھی یقیناً کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں جو غربت ہے وہ ایک سب سے بڑا ظلم ہے اور جب آپ غریب ہوتے ہیں تو پھر آپ جتنے بھی مسائل میں آپ گھرے ہوئے ہیں کوئی آپ کی سنوائی نہیں کرتا لیکن لیاکر صاحب ایک ایسی پرسنالیٹی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں کوشش ضرور کروں گا کہ لوگوں کے سنوائی ہو سکے تو میں جو میری دو آج بہنیں موجود ہیں میں ان کی طرف آتیوں ان سے بھی پوچھوں گی کہ آخر کیا مسئلے ہیں ان کے سب سے پہلے ہمارے ساتھ رخصانہ عابد ہیں السلام علیکم کسی ہیں خیریت سے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں سہرہ بی بی السلام علیکم زہرہ بی بی زہرہ بی بی آپ کیسے ہیں کہاں سے ہیں آپ لوگ کہاں سے تعلق ہے آپ کا گلشن نور سے قراشی میں کہا رہا ہوں قراشی میں گلشن عباس علیہری سے اچھا اور آپ کہاں سے ہیں ایک چکم دے سے اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ جو دونوں قاتون ہیں یہ کب آئی ہیں آپ کے پاس کیا وصلہ ہے ان کا دیکھیں میرے پاس تقریباً کوئی ایک ہفتہ پہلے ہی آئے تھے اور ان کے کوئی بچے غیب ہو گئے تھے ان کو جانا ان کی کسی گاؤں میں دشمنی چلی تھی اچھا اور وہ بچے ان کے گھر میں ان کوئی علاقے کے بندے تھے وہ پولیس وغیرہ لے کے آئے ان کے گھر میں گھسے اور ان کے تین جو ہےنا گھر سے افراد کو ہوا کر دی اس میں ایک رخصان عابد کا شوردی تھا صاحب زیرے جب آپ کسی کے گھر سے کسی کو اٹھاتے ہیں یا کسی کو لے کے جاتے ہیں تو خواتین محضامت کرتی ہیں تو یہ خاتون جو ہےنا ان نے اس کی بارہ تیرہ سال پہلے شادی ہوئی ہے تو ان کیا ایک سب سے پہلے ایک بچہ پیدا ہوا تھا تو وہ بچہ خوات ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کیا کوئی اولاد نہیں تھی یہ منت سماجت کر کے رہے ہیں جا کے دعائیں مانگ کر رہے ہیں اللہ پاک سے دعا کر کے رہے ہیں تو بارہ تیرہ سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو جو ہےنا یہ حاملہ ہوئی اس کے بعد جب اس کے شور کو لے جانا لگے تو وہاں پہ ہاتھ اپائی ہو گئی تو اس میں جو سیویلین لوگ بھی تھے پولیس والے بھی تھے تو اس مضامت کے دوران اس کے پیٹ پہ انہیں کچھ مارا اللہ اور جس کے اوپر جانا یہ خاتون وہاں پہ بے ہوش ہو گئی اور بعد میں اس کو ہسپیٹر لے کے پتہ چلا جیے اس کا بچہ جانا ایکسپائر ہو گیا ان کے پیٹ کے اندر جانا خیر ان کے جو شور تھے ان کو چھ سات دن پہ غیب رکھا گیا پھر عدالت نے پیش کیا گیا اور اس کی زمانتیں ہم نے کروا دی یہ اس کی والدہ ہے والدہ بھی آئی کورٹ میں تو اس نے تو جب اپنے بچے کو دیکھا وہاں آکے بے ہوش ہو گئی تو وہاں اس کو بھی پھر ہم نے ہسپیٹل شیفٹ کیا جانا تو اب یہ ماشاءاللہ بہتر ہیں تو اب ان کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا اس واقعے کی پھر ہم نے جا کے کمپلین کی تھا سرجانی کے اندر تو پولیس ہماری سنوائی نہیں کر رہی تھی پھر ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اور کمپلین کرنے کے بعد ہم گئے ہیں کورٹ میں تو انشاءاللہ یہ وکیر اور پولیس والے آپ لوگوں کا تو بڑا ساتھ ہے نا ملتب عدالتوں میں میں اپنے ایک عام شہری ہونے کے ناتے پوچھ رہی ہوں آپ لوگ تو انصاف کے دعوے دار ہیں آپ لوگ بھی اور پولیس والے بھی میں یہ میں بھرپ سے کہوں گے بڑے چھوٹے الفاظ ہیں میرے بڑے عام انسان ہونے کے ناتے میں یہ کہہ رہی ہوں اور آپ لوگ بڑے لوگ ہیں کیونکہ آپ لوگ انصاف دلاتے ہیں اور اگر آپ لوگ مل بیٹھ کر اور کسی ایک عام انسان کو ایک سکونت ہے سکون ہے نا کسی کو انصاف مل جائے گا اس کی زندگی میں آسانی آجے اس کو سکون مل جائے گا لیکن آپ لوگ ایک پیچ پر نہیں آتے آپ لوگ گلگ گلگ ہوتے ایک ایک طرف ہوتا ہے اب لوگ کی بند نہیں ہوتی آپس میں میں آپ کو ایک بات ہوں دیکھیں پولیس کا کام ہے یہاں پہ کرائم کو کنٹرول کرنا لوگیں کی جان اعمال اسے تابروں کی حفاظت کرنا ٹھیک ہے جب پولیس لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرے گی ناجائز کرے گی تو اس کے بعد عدالتوں کی باری آتی ہے ٹھیک ہے عدالتوں میں جو ہےنا جب لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتے پھر بھوکلا سے رابطہ کرتے ہیں پھر ہم بھوکلا پھر عدالتوں میں جاتے ہیں اپنے اصاف لینے کے لیے جان اکھی کہ وہاں سے جا کے پھر ہم اپنا حق لیتے ہیں تو ہم تو جا کے خلاف بات کرتے ہیں پولیس کے ہم کبھی پولیس کی طریقہ ہوتی کرتے ہیں ہاں پولیس اچھا کام کرے گی ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے جب پولیس ناانصافی کرے گی غلط کیس بنائے گی جھوٹا کیس بنائے گی لوگوں کو تنگ کرے گی ان کی حفاظت نہیں کرے گی تو اس کے بعد جب لوگ اپنے مسئلے کے لیے آئیں گے کوٹ میں تو یقینا ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ایک شخص دو ایک فریق ہے ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے ایک شخص نے ظلم کیا اور ایک شخص نے ظلم سہا ہے جس نے سہا ہے وہ پولیس والے کے پاس جاتا ہے اپنی صدا لے کر کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے یہ سوچ کر کہ یہ شخص جو ہے وہ میری مدد کرے گا میری سنوائی کرے گا ایف آئی آر کیا ہوگی یہ پہلی سنوائی ہے نا کہ میری پہلی سنوائی کی جائے گی اس کا مطلب ہے وہ اس شخص کو دیکھ رہا ہے کہ اس حکومت نے اس اسٹیٹ نے اس شخص کو ہمارے اوپر جو ہے وہ سرپرست عالی کے طور پر رکھا ہے کہ اگر مجھ پر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جو میرے لیے انصاف جو ہے وہ فراہم کرے گا پھر اس کے بعد جو دوسرا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جاتا ہے وہ عدالتوں کا ہے یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے تو یہ تو ایک سیکنڈ لنک ہو گیا لیکن جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ پولیس میں اور عدالتوں میں ہی آپس میں آکے جب چیزیں کانفلیکٹ آ جاتی ہیں تو پھر بچاری عوام تو رسی فرز جاتی ہے آپ نے ملکل صحیح بتایا میں ایک بات یہاں پہ کروں دیکھیں یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے اگر مضلوم ہے اگر وہ مدد کے لیے جاتا ہے تو اس کے مدد نہیں کی جاتا ہے اپنے فرز جاتا ہے مضلوم کا ساتھ نہیں دیا جاتا ہے جب لوگ آپ ظالم کا ساتھ دیں گے مضلوم کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس کے بعد پر کہاں جائیں گے ان کے پاس ایک واحد جو ہے پھر وہ عدالت کا سارا ہے وکیل کے توسط سے جا کے موازلت کے ساتھ ہم عدالتوں میں بھی لوگ جا کر ایک بریک مجھے لینا ہے یقینا ہر جگہ پر اچھے بھلے بڑے روگ موجود ہیں پانچوں گلیاں برابر نہیں ہوتی یہ مثال بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور شاید آگے بھی سنتے رہیں گے ایک بریک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان میں ایک بریک پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ایڈوکیٹ لیاکت علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دو ایسی خواتین موجود ہیں جو انصاف کے تلاش میں نکلی ہیں ظلم عام ہے لیکن انصاف نہیں ملتا انصاف کے لیے لوگ دردر جاتے ہیں کبھی تھانوں میں چکر کاتے ہیں کبھی عدالتوں کے دروازے کھٹ کٹاتے ہیں لیکن کیا کریں جو عدالتوں میں انصاف دیتے ہیں وہ بچارے خود جو ہیں وہ انصاف کے منتظر بیٹھے ہیں تو پھر جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر آپ سوچیں معاشرے کا کیا حال ہوگا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ بھی اس وقت سوچنے کا حال ہے کہ جب ایسی سیچویشن ہو جائے تو پھر لمحہ فکری ہے بلکہ امرجنسی جیسی سیچویشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے لیکن اللہ بہتر کرے حالات بہتر ہوں یہی ہماری دعا بھی ہے یہ جو دو خواتین بیٹھی ہیں ہم دعا گو ہیں ان کے لئے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں حضورہ بی بی آپ مجھے بتا رہی تھے ابھی جو بریک میں تو مجھے میں جاننا چاہوں گی کہ جس طرح کے معاملات ہوئے آپ مجھے بتا رہی تھے آپ کو دو بار جو ہے وہ دل کا دورہ بھی بڑھ چکا ہے آپ پریشان ہو جاتی ہیں یقیناً انسان خواب زدہ ہوتا ہے جب گھر والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ گھر میں سوئے ہوئے تھے تو ہماری ایک مقتیارت کے ساتھ دشمنی ہیں جی تو گھر میں سوئے تو بچے سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں گدہ گاڑی چلاتے ہیں اور مستیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بہت گریب ہیں گھر کی اپنی چھت بھی نہیں ہیں جھوپڑی لگائی ہوئی کسی نے بٹھایا ہوا تو رات کو پولیس آ گئی ان کے ساتھ سیول کپڑوں میں بھی آ گئے بندے انہوں نے آ کے میرے بچوں کو پکڑ لیا آنکھیں باندھ لیا آتھ باندھ لیا تو میری یہ ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی میں تو اٹھی نہیں سکتی تھی تو جیسے بچوں کو مارنے لگ گئے تین بیٹوں کو اٹھا لیا جیسے مارنے لگ گئے تو یہ میری بہو ہے یہ ایک دم اٹھی تو اس نے بولا کہ فپو فپو مار رہے ہیں بندے مار رہے ہیں تو دیکھا تو وہ پولیس والے پتہ نہیں پولیس والوں نے مارا جہاں دوسرے بندوں نے مارا اندھیرہ تھا لیٹ نہیں تھی وہ صحیح سے نہیں دیکھا تو یہ بھاگ پڑی تو اس کو انہوں نے مارا بندوں نے تو ایک دم جیسے ماری لات ماری جو بھی مارا یہ ایک دم گری گرنے سے بس یک دم خون اور پانی بہنے لگ گیا اس کو ساتھ مہ مینہ تھا آجا پھر اس کے بعد آپ کے جو بیٹے تھے ان کو وہ ساتھ لے گئے ساتھ لے گئے آجا آپ کے بیٹوں کو لے گئے وہ آپ کو پہلے مار پیٹ کی اس کے بعد آپ کے بیٹوں کو ساتھ لے گئے آپ کے کتنے بیٹے ہیں تین بیٹے میرے تینوں کو لے گئے تھے ساتھ ابھی بیٹے کہاں ہیں آپ کے ابھی بیٹے میرے گھر پہ ابھی آپ کے بیٹے جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں اچھا اب جو ہے اب آپ چاہتی کیا ہے اب آپ کا مسئلہ ابھی وہ دشمنی آپ کی ان سے ہے ابھی وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں ابھی وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں جی جی تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں آپ کو جو دھمکی دے رہے ہیں؟ اگر آپ میں اور دکھا ہمیں کہاں ہمیں آپی دکھا دیں گے شیشے میں کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ شیشے میں پتہ دیکھانا چاہتے ہیں تو گریب لوگ ہمارے کو کچھ کوئی پتہ نہیں ہے بولنے کا پتہ نہیں ہے دوسری بات چھوڑ بولنے کا پتہ نہیں ہے دشمن ہی یہ آپ لوگوں کی جلقے پتہ ہیں؟ ڈوشمن ہی کس چیز کیا؟ بلک اسے لڑ پڑے تھے دوجمین کو گریب لوگ smell اور اس طرح انہوں نے کہا کہ گدا گاڑی چلاتے ہیں ان کے ویٹے اور اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر ایسی کیسے دشمنی کے جان پر آت گئے ہیں اس طرح باتیں ہوتی ہیں یہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی چھوٹے باتوں میں بچوں کے اوپر جگڑے ہو گئے اور وہ اس کو انا بنا لیتے ہیں انا بنا کے وہ پھر ان کی سالہ سال تک چلتی رہتی ہے اگر پڑے لکھے ہوں تو ان کو اتنی عقل ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے ہمارا کے لئے درست کر لیتی ہوں چھوٹے بڑے لوگ نہیں ہوتے لیکن تعلیم کا جو فرق آ جاتا ہے وہ انسان کو کی عقل کو جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کو خراب کر دیتا ہے اگر سمجھ ہونا آپ پھر آپ جھوپڑی میں رہتے ہوں یا آپ محل میں رہتے ہوں اگر آپ نے تعلیم حاصل کیا نا تو آپ کو اتنا شعور ہوگا کہ اس معاملے پر کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے یہاں آکے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اسی لئے تو کہتے ہیں نا کہ انسان کو آپ تعلیم دو تاکہ وہ اس طرح اب آپ دیکھیں اگر معاملہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا فساد کیا جائے نقصان تو ہو گیا نا ایک خاتون کا بچہ ضائع ہو گیا بچہ ضائع ہو گیا اور 12-13 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو اولاد دی جانا اچھا اور چھے دن رکھنے کے بعد آپ کوڑ میں لے کے آ رہے ہیں اور چالیس چالیس گرام کا جو نا آپ جو نا وہ کہ ان سے چرس ملی ہے ان کے پاؤں میں چپل تک نہیں تھی جو نا وہ یہ چرس جو نا وہ بیچیں گے جو نا گھر سے اٹھا کے لارے ہو آپ کے تو ہم نے فلانے جگھر سے پکڑ رہے ہیں کمیدے بھی نہیں تھی ننگ گئے تھے کمیدے بھی نہیں ٹھیک ہے اتنی بڑا ظلم کیا اس کے بعد جو نا پھر ہم گئے اس خاتون کی جب تبہ ٹھیک ہوئی پھر ہم نے کمکلین کی بھی ان کے خلاف کار بھی تو کریں جو نا آپ پولیس نہیں کر رہی کار بھی جو نا اب اس کے بعد ہم عدالت میں گئے ہیں پیٹیشن فائل کیے تاکہ جو نا وہاں سے ڈائریکشن لیں ان کے خلاف ایف آئی آر تو کٹوائیں جو اس میں کیفر کردات ہے کہ ان کو پہنچائے ہیں جو اس میں ملوث لوگ ہیں جو نا اب یہ خاتون کہاں جائے گی جو نا کس سے جا کے تو انساب مانگی آپ غیر کنونی طور پر گھر میں داخل ہوئے خواتین کو مار پیٹ کی آپ نے بندے اٹھائے بندے اٹھانے کے بعد جو نا آپ لوگوں کی مار پیٹ سے جو نا وہ بچہ اگزائے ہو گیا تو یہ کون ذمہ دار ہے جو نا یہ لوگ ذمہ دار ہے نا میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جب جنگوں کے بھی اعلانات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو بزرگوں کو آپ کی جو مساجد ہیں یہاں ہسپٹلز ہیں اس طرح کی چیزوں کو محفوظ رکھا جائے آپ ان پر حملہ بھی نہیں کر سکتے بڑے سے بڑے بھی دہشتگردوں پر آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ وہاں کی عورتوں کو نہیں مار سکتے آپ ان پر ظلم نہیں کر سکتے تو اگر اس طرح کے کوئی بھی لوگ تھے اگر آپ کو پتہ ہے کہ بڑے سے بڑا دہشتگرد بھی وہاں پر موجود ہے تو کیا آپ مجھے بتائیں کیا یہ اجازت ہے کہ اگر وہاں عورتیں موجود ہیں چاہے بہت most wanted ہے اس کے سر پر آپ نے جو ہے وہ رقم مختص کی ہوئی ہے کہ اس کے اتنی رقم اس پر رکھی ہوئی ہے یہ wanted ہے تو وہاں پر بھی اگر اور بزرگ موجود ہیں عورتیں موجود ہیں تو کیا ہمارا خانون اجازت دیتا ہے کہ وہاں جا کر آپ مار پیٹ کریں اس طرح ایسا نہیں ہے دیکھیں آپ تشدد نہیں کر سکتے آپ مار پیٹ نہیں کر سکتے اور خاص طور پر جانا ایک حاملہ خاتون آپ اس کے پیٹ پر م شکواہ شکریہت ہے آپ ان سے بات کر سکتے آپ ان کو سیڈ پیٹھا کے بات کریں آپ جا کے بودھے بزرگوں کو ماننا شروع کر دیں یہ ایک طریقہ غلط ہے آپ اس کے علاوہ لیڈی سرکچر پولیس کے علاوہ آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اور گھر میں داخل ہونے کے لیے آپ پس ورنٹ ہونا چاہیے جو نا ورنٹ بھی آپ پاس نہیں ہے یہاں تو بے شمار ایسے ایسے واقعات آتے ہیں ہمارے جلد دہلا دینے والی کہانی آتی ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے پھر ہم جا کے جو نا ان کی شکریہ شکریہ اچھے لوگ بھی ہیں جو نا اس کا ازالہ کرتے ہیں اچھے اچھے افسران ہے جو نا ہم کبھی ان کے پاس کوئی کمپلین بھی رہتے ہیں فوراں وہ ایکشن لیتے ہیں کاروائی کرتے ہیں لیکن آپ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ہم ان کے لئے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور اپنے کام اپنی ڈیوٹی امانداری سے کریں اور جس آہ عوام کی خدمت کے لئے آپ کو بردی دی گئی ہے آپ اسی کی جانا لاج رکھیں اور آپ عوام کی جانا ماتے ہیں تو یہ کچھ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں یا کچھ لوگ بس ان کو پتہ نہیں ایسا غلط کام کر کے یا لوگ کو ستا کے کوئی سکون ملتا ہے لیکن وہ وہی والی بات ہے کہ ہر جگہ پر بھلے برے لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کام بھی کیے جنہوں نے بہت برے برے لوگوں کو پکڑا بھی ان کو کیفت کردار تک بھی پہنچائے جس کے وجہ سے بہت بہتر حالات بھی ہوئے جس کے وجہ سے زندگی کا پیہ آگے بھی بڑا چیزیں بہتر بھی ہوئیں لیکن ہاں انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بڑا ظلم بھی کیا لوگوں پر جن کی وجہ سے آج اس طرح کی کہانیاں جو ہیں وہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں ہم ان کی جو کی ہوئی حرکتیں ہیں یا جو ان کے کی ہوئے کام ہیں ہم ان کو بھی درگزر نہیں کر سکتے وہ بھی انہی اداروں میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں سے مجھے بتائیں یہ جو اس طرح کی کاروائیاں ہم سنتے ہیں کہ گھروں میں گز گئے اور اس طرح کی تمام عاملات ہوئے تو وہ جو فیملیز ہیں اب آپ امیر ہیں آپ غریب ہیں آپ جس بھی طبقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو اب آپ جب آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اب جا کے آپ کی افائی آر بھی نہیں کر دی جاتی ہے آپ کے سنوائی بھی نہیں ہوتی پھر آپ کیا کریں ایسی کمیشن میں دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی غیر قانونی طور پر داخل ہوتا ہے یا آپ کوئی پولیس والے داخل ہوتے ہیں آپ فوری طور پر جانا بی بھی اسی متلکہ تھانے کیوں گے تو وہ تو آپ ان کو جانتے ہیں متلکہ تھانے والوں کو وہ بتا بھی دیں گے کہ ہم آپ کے اس تھانے چاہے ہیں اب وہاں فوراں تھانے جائیں اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتے آپ ایک سران کو جانا وہ ان کے نام پر اپلیکیشن لے کے بھی دیں اس کو پر ٹائم اور وقت ضرور لکھیں جو نا تاریخ جانا اس پر ضرور لکھیں کہ اتنے بجے کا واقع ہے اتنے بجے اس یہ فرانی تاریخ تھی جو نا وہ آپ ضرور بھیجیں کل کو اگر آپ کہیں قانونی کاروائی کے اندر پڑتے بھی ہیں یا آپ کے بچے کو لے جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی کسی کیس میں انوال کر دیتے ہیں تو آپ فوری طور پر جانا اس کا حوالہ دیں گے دیکھیں یہ واقع ہوا تھا کیونکہ وہ اس گھر سے اٹھانے کا نہیں لکھتی پولی جانا اس کا حوالہ دیتے ہیں تو کوٹ آپ کی بات مانتی ہے سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی کمپلین کی جو نا تو اس کے اوپر آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ 15 پر کال کرتے ہیں تو آپ اس سے انٹری نمبر پوچھیں جانا کہ مجھے بتائیں جی میرا انٹری نمبر وہ آپ کو بتا دیں گے جانا کہ یہ اتنے بجے کال کی ہے یہ انٹری نمبر تو وہ آپ کو ہر جگہ پر اس کا ایک ٹک میں مل جاتا ہے اور باقی ادھا وہ آپ کو نمبر جو ملے گا اس آگے کام آتا ہے کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی شکایت کو ریجسٹر کرانا ہے لازمی کروانا ہے لازمی کروانا ہے اچھا یہ مجھے بتائیں اگر ایک جگہ پر ایک علاقے میں جس طرح ایک زون ہوتا ہے جہاں پر جہاں کا ایک متعلقہ تھانا ہوتا ہے یا جو بھی ہے میں یہ نالج کے لئے آپ لوگوں کی بھی اس کے لئے پوچھ رہی ہیں اکثر ایسا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے حدود کا بڑے مسئلے ہیں تو اگر وہاں پر کسی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ ہو وہاں پر اگر آپ کی ایف آئی آر نہیں ہو رہے یا وہاں پر آپ اپلیکیشن نہیں اپنی درج کرا سکتے تو کیا ایک ایریا میں اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے یا آکسیڈنٹ ہوا یا اس طرح کا حادثہ ہوا ہے تو ایف آئی آر ہے نا پورا شہر آپ کا اپنا ہے اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تو ذمہ داری پورے ملکی ہے نا پورے شہر کے تو وہ کسی اور تھانے میں جا کے کروا سکتے نہیں کروا سکتے ایسا نہیں ہوتا جس علاقے میں جس تھانے کے حدود میں واقع ہوگا اس ہی تھانے کے حدود کے اندر جانا آپ کی ایف آئی آر کر دی جائے گی وہی علاقے کے ایسا جو آپ کی ایف آئی آر درج کرے گا اگر وہ نہیں درج کرتا تو آپ جا کے بائیسے کی پیٹیشن فائل کر کے کوٹ سے آرڈر لے کے ڈائرکشن لے کے اپنی اف آئی آر کٹوا سکتے ہیں تھانکیس سو مچ بہت شکریہ آپ کی آنے کا اور میں جو خواتین آئی ان کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گے اللہ کرے کہ آپ کو انصاف ملے اور بس انصاف کے ہم منتظر ہیں اللہ بہتر کرے حالات بھی اور زندگیاں بھی ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان